دنیا میں جیسے جیسے مانو سبیتہ کا وکاس ہوا لوگوں نے رہسمائی ویجیانوں پر شود کرنا شروع کر دیا کچھ ایسے ویجیان جن کے ذریعے دوسری دنیا سے سمپرک ستھاپت کیا جا سکتا ہے تو کچھ ایسے جن کے ذریعے مرتیوں کے بعد سورکی پرابتی کی جا سکے ایسا ہی ایک گپت ویجیان ہے الکمی اس کے بارے میں دھارنا ایسی ہے کہ اس ویجیان کے ذریعے ہم اپنے شریر کو عمر بنا سکتے ہیں اور کسی بھی اسمباؤ کام کو سمباؤ بنا سکتے ہیں آج کے اپیسوڈ میں ہم الکمی کے بارے میں وستار سے چرچہ کرنے والے ہیں تو اس اپیسوڈ کو انت تک ضرور دیکھئے گا الکمی شبد ایربک شبد الکیمیا سے لیا گیا ہے اس ویجیان کا پریوک مکھے روپ سے یوروپ، ایفریقہ، چائنا اور پورے ایشیا میں کیا جاتا تھا اس ویجیان کا ادھار پنچ تطووں میں سے چار تطوہ ہوتے ہیں دراصل پرتوی، جل، اگنی اور وائیو کا پوتری کرن کر کے ان کی بنیادی شکتی کو استعمال کر کے الگ الگ کامبینیشنز سے ویوین پدارتوں کو اتپن کرنا اور موجودہ تطوہ کا روپانترن کرنا الکمی ہوتا ہے زیادہ تر کھوجیوں کی کھوج کا وشہ ہے سستے پدارتوں سے سونا بنانا اور ایک ایسا پدارت بنانا تھا جس کے ذریعے مانو شریر کو عمر بنایا جا سکتا ہے دراصل بڑے بڑے فیلوسفرز نے پارس پتھر کو بنانے میں اپنا پورا جیون لگا دیا جو الکمی کا ہی چمتکار ہے اس پتھر کی خوبیاں چمتکاری ہوتی ہیں اس سے شریر کے سمست روک ختم کیے جا سکتے ہیں مانو شریر کو عمر بنایا جا سکتا ہے اور اس کے سپرچ ماتر سے ہی کیمتی پدارتوں کو اتپن کیا جا سکتا ہے دوستو پراتن کال میں لوگ سونا بنانے کی دوڑ میں اس لیے نہیں لگے تھے کیونکہ وہ کیمتی ہے بلکہ اس کا کارن کچھ اور ہی ہے دراصل پراکرتی میں ہر وسطو کا وکاس ہوتا ہے اور سبھی پدارت الگ الگ وکاس کرم کا نتیجہ ہوتے ہیں سونا ایک ایسا دھاتو ہے جو وکاس کرم میں سب سے آگے ہے اور اس میں چاروں تطو کا سنتولن ہوتا ہے اس کے ذریعے بڑے بڑے چمتکار سنبھو ہیں ویسے تو الکمی کا وشہ ہمیشہ سے ہی گپت ہے اس کی جانکاریاں پہیلیوں کے روپ میں یا پھر پرانے پتھروں میں لپی بد کی گئیں لیکن کئی لوگ اسے سمجھ پانے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں ماردہ کال میں الکمی اپنے چرم پر تھی یہ شہر الکمی کے چمتکاروں کا جیتا جاکتا نمونہ تھا یہاں کی عمارتیں مہنگے دھاتوں سے بنی تھی اور وہاں اڑتے ہوئے چمتکاری محل بھی موجود تھے گولہ سلطنت سے یدھونے کی وجہ سے یہ دونوں سب بتائیں پوری طرح نشٹ ہو گئیں چین نے الکمی کے ذریعے دوائیوں کو بنانے کا پریاس کیا اور کافی سفل رہا مانو شریر کو عمر بنانے کی دوا پر شوت کرتے کرتے چین میں ہی گن پاودر کی خوج ہوئی تھی جسے بعد میں پوری دنیا میں استعمال کیا گیا چین میں کئی محلاؤں نے الکمی میں خوج کی ایسی ہی ایک محلہ تھی فینگ جس نے اس کلا میں مہارت حاصل کی تھی فینگ نے ہی پارے کو چاندی میں بدلنے کی پرکریہ دوسروں کو سکھائی تھی اور اس کال میں کئی اور چینی محلاؤں نے اس کلا پر مہارت حاصل کی تھی بھارت میں بھی الکمی کا ورنن ملتا ہے ویدو نے سونے اور امرتتو کا سیدھا سممند بتایا ہے بھارت میں شریر کو عمر بنانے کے لیے اس ویجیان کے ذریعے خوج کی گئی اور کہا جاتا ہے ہمالے کے یانگنج میں آج یہ پورا ویجیان موجود ہے اور وہاں کے لوگ اپنی دے کو عمر بھی بنا چکے ہیں اتنا ہی نہیں بھارت میں بڑھاپے کی کائی کو جوانی میں پریورتت کرنے کے لیے بھی الکمی کے سدھانتوں کا پریوک کیا گیا جسے کائی کلب کہا جاتا ہے بھارت کے تنتر مارگ میں بھی الکمی کا پریوک کیا جاتا ہے اور تنتر یوگیوں نے اس سے بڑے بڑے چمتکار بھی کیے ہیں الکمی کے ذریعے مانو شریر کی ششکت شکتیوں کو جگایا بھی جا سکتا ہے جن کا ورنن ہمیں گرنتوں میں ملتا ہے ایسی مانتہ ہے کہ موری ونش کے راجہ اشوکہ کے پاس نو کتابیں تھی جن کے اندر سارے گپت ویجیانوں کا خزانہ تھا وہ کتابیں اگر کسی کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ دنیا پر راج کر سکتا تھا اس لیے اشوکہ نے نو لوگوں کا ایک سمو گھٹت کیا اور انہیں ایک ایک کتاب صحب دی تاکہ وہ ان ویجیانوں پر شوت کر سکیں اور دنیا سے انہیں بچائے رکھیں ان نو کتابوں میں سے ایک کتاب الکمی کی تھی جس میں الکمی کے سارے رہز سے موجود تھے کہا جاتا ہے ان نو مانووں نے الکمی کے ذریعے اپنی دیو کو عمر بنا لیا اور وہ لوگ آج بھی چیوت ہے شامانیزم ایک دھارمک پرکریہ ہے جس کا پالن کرنے والے کو شامانس کہا جاتا ہے یہ لوگ ویبند رسائنوں کے ذریعے دوسری دنیا میں جا کر وہاں رہنے والوں سے سمپرد کرتے ہیں اور گیان پرابط کر کے وکست ہوتے ہیں اور انتتہ آتم گیان پرابط کرتے ہیں یہ پوری پرکریہ الکمی پر ادھارت ہے شامان لوگ ترہ ترہ کے ترل الکمی کے ذریعے بناتے ہیں اور ان ترلوں کو پی کر اپنے من کے ششبت کیندروں کو جاگرد کرتے ہیں اس کے ذریعے وہ شریر سے باہر نکل کر دوسرے آیاموں پر وچرن کرنے میں سکشم ہو جاتے ہیں دنیا کے جانے مانے ویگیا نے آئیسک نیوٹن نے بھی الکمی پر کافی شوت کیا اور شاید وہ پارس بنانے میں کامیاب بھی ہوئے تھے آج بھی ان کے بچے ہوئے ایک کروڑ شبدوں میں سے دس لاکھ شبد الکمی کے بارے میں ہیں انہوں نے اس ویگیا کی خوج گپت روپ سے کی اور شاید اپنے جیون کے انت سمی میں انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان کی خوج کسی گلت ہاتھ میں پڑ سکتی ہے اس لیے انہوں نے اپنی سیکرٹ ڈائری کو جلا دیا تھا الکمی کے ذریعے دنیا میں لوگوں نے بڑی بڑی خوجے کی ہیں لیکن یہ پورا ویگیاں کبھی بھی عام لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں آیا مورڈن سائنس میں دوائیاں بجلی اور نا جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو الکمی کے بینہ سمبھو نہیں تھی آج بھی لوگ الکمی پر شوت کرتے ہیں اور ایسا سمبھو ہے کہ بھوش میں ہمارے پاس اس ویگیاں کے پورے سوتر اپلب دھوں دوستو الکمی کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے کومنٹ میں بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں ہم جلد آپ سے ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ ملیں گے دھنیواد